بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آلین جیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ سکیں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے MTH 102 اس کی اسائنمنٹ نمبر 1 ہے 2022 سپرنگ کی اور ٹوٹل ٹین مارکس ہیں سٹوڈنٹس ضروری انسٹرکشن یہ ہیں کہ آپ کے فرسٹ 15 لیکچر دن ہونے چاہیے اگر نہیں ہے تو آپ اپنے ویڈیو لیکچر کو اچھا سے سنیں اور پھر آپ اپنی اسائنمنٹ بنائیں اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ ہے کہ اپنی اسائنمنٹ LMS کے ذریعے اپنے سبمیٹ کروانی ہے ای میل کے ذریعے سبمیٹ نہیں ہوگی اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے سلوشن فائل کے اوپر آئی ڈی ضرور مینشن کریں پانچویں نمبر پہ ہے کلرفل بیک گراؤنڈ آپ یوز نہیں کر سکتے چھتے نمبر پہ ہے میتھ ٹائپ آپ یوز کر سکتے ہیں اور آگے ضروری چیز لکھی ہوئی ہے کہ اپنی فائل جو ہے وہ خود بنائیں اور کسی کے ساتھ شیر مت کریں اگر آپ کی کاپی ہو جائے گی تو زیرو مارکس ملیں گے اور سب سے ضروری بات جو ہے کہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ MS World میں بنانی ہے World Formate میں کوسٹن نمبر ون ہے یہ ہے کہ f of x is equal to x minus 2 اور g of x is equal to x q plus 2 تو ہم نے فائنڈ کرنا ہے f into g x and g into f of x اس کے بعد کوسٹن نمبر 2 ہے فائنڈ دے انورس آف دہ فالوئنگ میٹرکس جو یہ میٹرکس دیا ہوئے اس کا ہم نے انورس فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دو کوسٹن ہیں تو سٹوڈینٹ سلوشن میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پرنس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اس کے علاوہ سٹوڈینٹس اگر آپ lms ہینڈل کروانا چاہتے ہیں یا paid assignment یا paid quiz یا paid gdb بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈس ایپ نمبر پہ وزٹ کریں بہت ہی کم پرائس میں ہم آپ کو یہ سروس دے رہے ہیں تو اس کے علاوہ سٹوڈینٹس اگر آپ کی کوئی بھی assignment آتی ہے تو آپ ہمارے ویڈس ایپ نمبر پہ جس دن آئے اسی دن ہمیں send کر دیں تاکہ جلد از جلد اس کا solution upload کر دیا جائے تو سٹوڈینٹس بڑھتے ہیں اپنے solution کی طرف سب سے پہلے تو ہمارے پاس f of x کی value x minus 2 دی ہوئی ہے g of x کی value ہمارے پاس x cube plus 2 ہے ہم نے f of f into g of x اور g into f of x ہم نے find کرنا ہے تو اب یہ کیسے نکالا جاتا ہے اب یہ جیسے f of g اس کو ہم لکھ سکتے ہیں f into g of x اب f میں جہاں پہ x ہے وہاں پہ g of x آنا چاہیے تو g of x اس value میں جہاں پہ x ہوگا وہاں پہ g of x کی value آ جائے گی وہ کیا ہے x cube plus 2 تو یہ bracket solve کریں گے تو x cube plus 2 آ جائے گا اور minus 2 اب یہ minus 2 minus 2 سے cancel ہو جائے گا پیچھے رہ جائے گا x cube یہ ہمارا solve ہو گیا اب ہم نے g of f یہ ہم نے g into f of x کرنا ہے تو یہ g آ گیا اور جہاں پہ x تھا وہاں پہ f of x کی value آ جائے گی تو یہاں پہ x cube تھا تو یہاں پہ x minus 2 کا cube آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے value put کر دیا اور آگے یہ 2 ایسی رہے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو فارمولہ ہوتا ہے cube کا a cube minus b cube minus 3 a b into a minus b یہ فارمولہ ہم apply کریں گے تو a کی جگہ پہ x کا cube آ گیا b کی جگہ پہ 2 کا cube آ گیا minus 3 فارمولے والا a کی جگہ پہ x b کی جگہ پہ 2 اور یہاں پہ بھی a کی جگہ پہ x minus b کی جگہ پہ 2 آ جائے گا ٹھیک ہے x کا cube x cube بھی آ جائے گا اور 2 کا cube minus 8 آئے گا ان تینوں کو multiply کیا تو minus 6 x آ گیا 3 2's are 6 x آ گیا اور اندر یہ bracket میں x minus 2 sc رہے گا اوکے اب ہم آ جائیں گے x cube اور آگے ہم اس value کو multiply کر لیتے ہیں plus minus minus x 6 x square آ جائے گا کیونکہ x x سے multiply ہوگا تو 6 x square اور minus minus plus 6 2's are 12 x آ جائے گا اور یہ جو 8 ہے یہ ہم last پہ لکھ لیں گے یہ اس کے ساتھ solve ہوگا تو minus 6 آ گیا یہ ہی ہمارے پاس equation ہے اس سے آگے مزید یہ solve نہیں ہوتی تو یہ ہمارا answer آ گیا اب question number 2 ہے کہ ہم نے اس کا inverse نکالنا ہے تو پہلے ہم اس کا جو ہے وہ نام دے لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس matrix ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی matrix کا inverse نکالنا ہو تو اس کا فارمولہ ہوتا ہے جی adjoint adjoint of a یا b یا جو بھی ہو اور نیچے اس کا کیا ہوتا ہے mod ہوتا ہے یعنی کہ determinant ہوتا ہے یہ فارمولہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو پہلے ہم نے mod نکالنا ہے اب یہ 3x3 کا mod کیسے نکالا جاتا ہے سمپل سا ہے پہلا number آپ نے اٹھا لینا ہے اس کو یہاں پہ لکھنا ہے اب اس والی row اور اس والا column دونوں آپ نے چھوڑ دینا ہے پیچھے جو آپ کے پاس 2x2 matrix آگیا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے اسی طرح جب آپ نے دوسرا number لینا ہے ایک بات یاد رکھنا کہ جب آپ mod لے رہے ہوتے ہیں پہلی value کے ساتھ positive آتا ہے دوسری value کے ساتھ negative آتا ہے اور تیسری value کے ساتھ پھر positive آتا ہے یعنی کہ positive سے شروع کرنا ہے پھر negative پھر positive آگے چلتا جائے گا یہ 2x2 ہو 3x3 ہو یا 4x4 ہو جتنا بھی mod ہو وہ آپ نکال سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ دوسرے number پہ اس کے ساتھ minus لگائیں گے 1 لگا لیا اب اس کا یہ والا column اور یہ والی row چھوڑ دیں گے پیچھے جو ہمارے پاس رہا گیا وہ matrix جہاں پہ لکھ لیں گے اسی طرح پھر ہم اس number کو لیں گے اس کے ساتھ plus لگائیں گے یہ والا column اور یہ والی row چھوڑ دیں گے پیچھے یہ والا جو ہمارے پاس matrix رہ جائے گا اس کو ہم لکھ لیں گے اوکے اب ہم اس کو solve کریں گے یہ 2 ایسے ہی آ جائے گا اور اس کا mod آپ کو پتہ ہے پہلے diagonal entries کو multiply کیا جاتا ہے پھر minus لگایا جاتا ہے اور پھر non diagonal entries کو multiply کیا جاتا ہے تو اسی طرح ہم سب کو solve کریں گے تو اب solve کرنے کے بعد یہ 1 1s are 1 اور minus minus plus 4 آ جائے گا 1 plus 4 5 5 2s are 10 اسی طرح ہم ان کو solve کریں گے تو ہمارے پاس minus 3 plus 1 آ جائے گا اور 1 plus 10 11 11 minus 3 8 آ گیا اب ہم نے اس کا ad joint لینا ہے تو 2 by 2 کا ad joint لینا تو بلکل سمپل سا تھا کہ diagonal entries کے less change کر دیں اور non diagonal entries کا sign change کر دیں لیکن یہ 3 by 3 ہے اس کے لیے ہم نے co factor matrix نکالنا ہے یعنی کہ ہم نے یہ اپنے پاس سے لے لیا c1 c22 1 2 1 3 یہ ہم نے matrix لے لیا جب یہ matrix آ جائے گا اس کا ہم transpose لیں گے تو ہمارے پاس وہ ad joint کے equal ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہ ہم نے matrix لینا ہے اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے یہاں پہ minus 1 اور اوپر وہ power بناتے ہیں جو یہاں پہ number ہوتے ہیں ان کو plus کر کے اور یہ 1 1 پہلی پہلا number ہوتا ہے تو اس طرح ہم پہلا column اور پہلی row دونوں چھوڑ دیں گے پیچھے جو رہ جائے گا اس کا ہم mod لے لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم اس کو solve کریں گے اور یہ 1 پلس 1 2 ہو جائے گا اور minus 1 کی power 2 جو ہے وہ 1 کی equal ہوتی ہے اگر power جو ہے وہ even آ جائے گی تو یہ minus جو ہے یہ plus میں change ہو جائے گا اگر power add ہوگی جیسا کہ یہاں پہ 3 ہے تو یہ minus minus ہی رہے گا ٹھیک ہے اور آگے ہم نے اس کا جو ہے وہ mod لے لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو solve کریں گے تو یہ 5 آ جائے گا اسی طرح یہ 1 2 کو نکالیں گے اوپر power 1 پلس 2 لے لیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ 1 2 ہے 1 2 یہاں پہ آ رہا ہے یہ والا کالم اور یہ والی row چھوڑ کر باقی ہم نمبر لکھ لیں گے یہ والے ٹھیک ہے اسی طرح آگے چلتے جائیں گے یعنی کہ جو ہمارے پاس جہاں کا نمبر ہوگا جو نمبر یہاں پہ لکھا ہوگا ہے یہ پہلی row کو شو کرتا ہے اور دوسرا کالم کو شو کرتا ہے ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں گے باقی جو آپ کے پاس matrix میں entry رہ جائیں گی ان کا آپ مارڈ بنا لیں گے اسی طرح اس کو solve کرتے کرتے آپ نے سب کی value نکال لی یعنی کہ c333 تاکہ آپ نے value نکال لی اب یہ جتنی بھی value آئی ہیں ان کو آپ نے جو matrix دیا ہوگا تھا اس میں آپ نے put کر دینی ہے اس میں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس cij جو ہے وہ یہ matrix بن جائے گا یہ value put کرنے کے بعد اب ہم اس کا transpose لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ adjoint کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو adjoint آ گیا اور one by mod آ گیا mod ہمارے پاس 8 آیا ہے اور یہ adjoint آیا ہے ہر ایک نمبر کو divide کر دیں گے تو ہمارے پاس determinant کا inverse آ جائے گا اوکے اب دوسرا method row operation سے آپ کر سکتے ہیں وہ کیسے یہاں پہ row یا column operation کسی سے بھی آپ کر سکتے ہیں میں نے row operation سے کیا ہے یہ matrix لیا ہے اس matrix کو میں نے لکھا اور اس کے ساتھ ایک identity matrix کو لے لیا ٹھیک ہے اب میں operation کروں گا جیسے r1 میں سے r2 minus کیا ٹھیک ہے یہ 2 minus 1 یہاں پہ 1 آ جائے گا جو پہلا لکھا ہوگا اس میں اپنے result لکھنا ہے 1 minus 1 0 آ جائے گا 1 minus minus plus 3 آ جائے گا ٹھیک ہے 1 minus 0 1 آ جائے گا 0 minus 1 minus 1 آ جائے گا 0 minus 0 0 آ جائے گا اوکے اب ہم نے next operation کرنا ہے جی r2 minus r1 تو r2 میں سے r1 کو نکالنا ہے یہ یہاں پہ 1 minus 1 1 minus 1 یہاں پہ 0 آ گیا 1 minus 0 1 ہی آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے لکھا ہوئے minus 2 minus 3 کریں گے تو minus 5 آ جائے گا 0 minus 1 0 minus 1 کریں گے تو minus 1 آ جائے گا 1 minus minus plus 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اور 0 minus 0 کریں گے تو ہمارے پاس 0 ہی آ جائے گا پھر ہم اسی طرح operation کریں گے r3 minus r1 same یہ چلتا جائے گا پھر r3 میں سے r2 r1 یعنی کہ r2 کو پہلے 2 سے multiply کریں گے پھر r3 میں سے minus کر لیں گے یعنی کہ یہ 0 یہاں پہ 2 1s r2 آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو ہم r3 میں سے minus کر لیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ matrix آ گیا اسی طرح ہم چلتے جائیں گے operation r2 plus r1 کریں گے تو last بھی ہم کیا کریں گے یہ operation ساتھ میں لکھی ہو گئے ہیں تو last بھی ہمارے پاس اب یہ 8 8 8 آ گیا ہے یہاں پہ ہمیں 11 چاہیے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ دیکھیں ایک identity matrix آ گیا ہے اور اگر آپ اس side کو دیکھیں تو یہ same وہی result آ گیا ہے جو آپ نے پیچھے نکالا ہے جو آپ نے co factor کی مدد سے نکالا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو method سے میں نے آپ کو کر کے دے دیا آپ جس سے مرضی جو ہے وہ کر لیں answer بالکل same آئے گا ok students i hope کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ next کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئی اجازت دیں اللہ حافظ students اگر یہ file paid service پہ آپ لینا چاہتے ہیں یا assignment بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے whatsapp number پہ visit کریں whatsapp number آپ کو ویڈیو کے description میں دے دیا گیا ہے اب وہاں سے whatsapp number لیں اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں ok students اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ